جب بھٹو صاحب گئے تھے تو ایک بلین ڈالر تھا جہاں لگ گیا تو تیرہ بلین ڈالر تھا شاید غیر ملکی قرضی اچھا باقی وہ دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی کے مائنے بھی سے وہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور میں کیا پوری دنیا جانتے ہیں کہ پاکستان نے پوری دنیا سے بھیک لے رکھی ہے تو بی ایک سیٹ یہ ان کے ورٹس ہیں نوٹ مائنڈ ہماری زبان میں تو اس کو لون یا فیر پاکستان نے جس قدر قرضہ لے رکھا ہے اور جتنی رفتار سے قرضہ لیا ہے اور جتنی بیاز در پہ قرضہ لیا ہے ان کے دیو سے نہیں چکنا ہے ان کے جھوپڑے بھی جانا ہے پر ان کا قرضہ نہیں چکنا ہے اور پاکستان کی حالات کچھ ویسی ہی ہونی ہے جیسے سری لنکا اور زیبوتی کی ہوئی تھی ڈیپ ٹریپ میں چائنا نے ان کو فسا کر ان کی جمینوں سے ہتھیا لی جو کیا سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں گوادر کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے if i am not wrong گوادر کا زیادہ تر کنٹرول آج بھی چائنا کے پاس ہے کیونکہ چائنا نے اس کو سی پیک کے تاہر ڈیولپ بھی کیا ہے اور موبیلائز بھی کیا ہے اور زیادہ تاہر اس کو یوز بھی چائنا ہی کرتا ہے اور اس کے آنے والا ریوینیو بھی میجریٹی چائنا کے پاس جاتا ہے so in a way گوادر is already in the hand of چائنا دوستو پاکستان کی اس ایکنومی خالت کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے چینل کب تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لو یار absolutely free ہے اور بینا کسی لیندر کے تغادی کی پرواہ کرتے ہوئے آئیے شروع کرتے ہیں حارون صاحب عمران خان صاحب ایک روزہ دورے پر لخور آئے ہیں ترقیاتی منصوبے دھڑا دھڑ شروع ہو رہے ہیں بزدار صاحب فل ان ایکشن ہے مکمل کام کرے ہیں ان کا مستقبل یقیناً بڑا تابناک ہے آج بہت تابناک ہے تین سو پر سنتالیس ار روپے کا بجڑت تھا اس میں سے اب تک صرف ایک سو پچاس ار روپے خرچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ نہیں ہو سکے اعلان اور چیز ہے عمل درامہ در چیز ہے مستقبل بزدار صاحب کو بڑا تابناک ہے ٹھیک ہے کابینا کی تبدیلوں کے بارے آپ نے بزدار صاحب پنجاب کا چیف سیکرٹری جو مشورہ دیا جائے رہے ہیں اچھا اور کچھ وزراء کا کہ بھئی یہ بھل یہاں تک کہا گیا ہے ان سے کہ آپ پہ بھی یہ کارکرتگی بھی نہیں دکھا سکتے بزدار صاحب اور کچھ وزراء ہیں ان کی وجہ سے بعض وزراء کی تو ایجنسیوں نے اطلاعات دی ہیں خان صاحب کو پی ٹی آئی کے بزراء کرپشن میں ملوث ہیں اچھا تو آپ پہ بھی حرف آتا ہے ہم پہ بھی حرف آتا ہے اور پرفارمنس اتنی بری ہے 1.4% اور 13 روارو怕ی کا ضرور مبادلہ کے بڑے ذخائر بڑے کون سے 13 روارہ کے ضرور مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تہیر کے روے رہے ہیں اچھو ایک منٹ ہے رہا تہیر اتنے سعودی عرب کے امراض کے اور چین کے پیسے جو ویسے رکھے ہوئے ہیں اور 7.5% پہ 850 ملین اوبرسیز پاکستانی نے بھیجی ہیں 001% انٹریسٹ ریٹ ہے امریکہ میں ڈالر پہ یہاں وہ 7.5% آفر کر کے 850 ملین وہ جمع کیے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کے پیسے ہیں جو فیکچولی ہیں وہ 6 عرب ہیں 6 ملین ڈالر ہیں عمران خان صاحب تو بڑے مطمئن اشارے دیتے ہیں ہارون صاحب وہ مطمئن بادشاہ تو مطمئن ہی ہوتا ہے بادشاہ کو کیا پتا خلق خدا پہ کیا بیٹھ رہی ہے مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ایک آنے والا ہے بھائی پچیس بلین ڈالر آپ کو چاہیے اگلے سال تو پچیس بلین ڈالر جو ہے چین تو گیارہ بلین ڈالر دینے کے لئے تیار ہے کچھ امارات بھی دیا سعودی عرب تو نہیں دے گا اور پھر وہی ورلڈ بینک آئی ایم ایف میری آج concern آدمی سے بات ہوئی ہے جس نے نگوشیئٹ کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بات ان کی شرطیں بھی مان رہے ہیں بجلی مہنگی کر رہے ہیں زندگی مشکل کا اگر ابھی تو ترجیات ٹھیک نہیں ہے ٹھیک بھی ہو جائیں تو چھ سات سال آٹھ سال چاہیے چیزوں کو ایکانومی کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لئے یعنی زراد بھی ترقی کرے اور سنت بھی ترقی کرے یہ جو شوگر انڈسٹری پہ آجا بجلی والوں کے ساتھ کیا کیا ان سے کہا مطلب یہ نہیں بجلی والے جو زیادی نہیں کر رہے تھے کر رہے تھے مگر کسی طرح بات کرے نا انڈر پریشر کر کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ کریں تو انڈر پریشر تو خوف زیادہ کر کے معیشت نہیں چل سکتی اور ان سب آئی پی پیس کے ساتھ انہوں نے رینیو تو کیے تھے تمام معاہدے کہ ہم نے بڑے چھکے مار دیئے پیسے نہیں دیئے نا ان کے ساتھ جو سکیجول تیہ کیا تھا جو تیہ کیا تھا کہ اس نے مرحل آوار پیسے دیں گے پہلے کس کے بعد پیسے ہی نہیں دیئے ناپ بیچ میں آگئی حرون صاحب اس طرح تو سرمایہ داری اور جو سرمایہ دار آئے گا اس کے اوپر بڑا امپیکٹ آئے گا پکڑ رہے ہیں اس کے مطلبہ اوپوزیشن سے ہواک کر رہے ہیں مہاتیر محمد نے انہیں سمجھایا تھا کہ دو چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں ایک سیاست ایک اکانومی اللہ کے فضل سے کچھ سیکھنی نہیں دیا کرزوں کے بارے میں تو وہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ دے نا ہم نے انہوں نے پندرہ سو ارب واپس کیے ہم نے پچیس سو ارب ہزار ارب واپس کیے لیکن لیے بھی تو بہت زیادہ نا دیکھیں نا دس سال میں پاکستان کا کرز تھا جب مشرف گیف پندرہ ہزار ارب رپے زرداری اور نواز شریفیں کر دیا تیس ہزار ارب خان صاحب نے اڑائی سال میں پنتالیس ہزار ارب کر دیا جب بھٹو صاحب گئے تھے تو ایک بلین ڈالر تھا جہاں لگ گیا تو تیرہ بلین ڈالر تھا شاید غیر ملکی کرز اچھا باقی وہ دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی کا یہ جب نواز شریف گیا ہے تو تھا 64% جی ڈی پی کا اور اب ہے 70 بہت بہت لوگ کہہ رہے ہیں 94 94 نہیں ہے 87% ٹھیک ہے ہمیں حارن صاحب اس پوری سٹویشن میں ایک بہتر آدمی کی ضرورت ہے گنجائش ہے کہ جو معیشت کے حوالے سے چیزیں سمجھ سکے حماد رضا صاحب کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں حماد رضا صاحب وہ تو بیریسٹر ہے بڑا اچھا نوجوانہ ہے نہیں ایک مستقبل کے وزیر خزانہ کے لئے تبدیلی اس سے کیا آئے گی مدلہ یہ ہے کہ وہ آرٹیکولیٹ ہے سلیکہ مندی سے بات کرتا ہے سمجھتا ہے خان صاحب کے تو کارباری طبقے سے تعلقات ہی نہیں اس کے تعلقات ہیں بینکر بھی ہے تجربہ بھی ہے صاحب بات بھی کرتا ہے گفتگو کا سلیکہ بھی ہے لیکن پالیسیاں تو نہیں بدلیں گی درست نہ ہم بدلے نہ تم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی کیا بات ہے میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسمان کرلوں شفاف چلی تحریک انصاف چلی دیکھیں آپ نے مجھے پچھلی دفعہ یہ نارا یاد کرا گیا حرون صاحب مہنگائی کا بتایا نمک کی کان میں نمک ابھی یہ جو انہوں نے کہا سڑک بنا دیں کہ صاحب آل سے درست وہاں تک کنیکٹ کر دیں گے وہ ٹھیک نواز شریف علا نسخہ ہے انڈیا میں کونسی موٹروے ہے بنگلہ دیش میں کونسی موٹروے ہے ان کی پراریٹی کیا تھی انڈیسٹری ایڈیوکیشن یہی ترقی کا راستہ ہے ہماری کیا تھی انڈرپاس اوورہیڈ موٹروے سیمنٹ سریعہ ان شارٹ سیمنٹ اور سریعہ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے سری لنکا میں شہر خاندگی تعلیم کا میار بہت اچھا نس ہے لیکن شہر خاندگی جو ہے وہ سو فیصد کے قریب قریب ہی ہے ایک دو فیصد کے فرق ہوگا میرے خلق سو فیصد ہوگی بنگلہ دیش میں ہم سے بہتر ہے انڈیا میں ہم سے بہتر ہے انڈیا کا تو یہ بیچ میں کرونا آگیا برنگ گیارہ پرسنٹ تھا ترقی کا ان کا عدف اگر یہی معیشت کی حالت رہتی ہے پانچ چھ سات سال آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فوج کو تنخواہ دینے کے لئے اچھا یہ تو سادہ سے حساب کتاب ہے دو پرسنٹ اڈائی پرسنٹ پپولیشن بڑھ رہی ہے چلو کرونا آگیا پچھلا ملبہ ہے مگر کب تک اس ملبے کو روتے رہیں گے اور میں بھائی فکرہ دو رہتا ہوں خان صاحب سے کون یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اسلاح کر دیں خان صاحب سے تو ایک ہی مطالبہ اسلاح کا آغاز کریں کہاں اسلاح کا آغاز کیا ہے پولیس میں حالت میں زراعت میں ایڈوکیشن میں دس ازار آئی ٹی گریجوئٹ پیدا کرنے تھے دس سو بھی نہیں کیا آئندہ وہ کہتے جو دھائی سال دو سال ہمارے باقی رہ گئے اس میں آپ کو تبدیلی انظر آئے گی مجھے یہ بتایا حرون صاحب رائی سال ان کے پاس نہیں ہے دیکھئے آخری سال میں چھ مہینے تو ویسے ہی کیا سٹنگ ڈک ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جاری ہے میری بات سمجھ لیں چی طرح سے جانگیر ترین صاحب اور پیپلز پارٹیگر مل بھی جائیں اس وقت چانس نہیں ہے اس لیے کہ پوزیشن بام متصادم ہے خان صاحب کے حکومت نہیں جاری لیکن اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے نون لکھ میں دڑے ہیں کچھ لوگ مریم کے ساتھ ہیں زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے اس نے برباد کر کے رکھ دیا پارٹیگر خان صاحب کے لئے تو سنیری موقع تھا مگر انہوں نے اس موقع سے پیدا اٹھائے فائدہ نہیں اٹھایا حرون صاحب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ادارے نہیں چاہتے کہ عمران خان کے حکومت گرے بے یقینی پیدا ہو